علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم نیکس چپٹر تھر چپٹر سٹارٹ کریں گے سکافت کلچر ہمارا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظی معنی کیا ہے کلچر کے سکافت عربی زبان کے لفظ سکف سے اخذ کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی زیر کی دنائی مہارت کے ہیں انگریزی میں استعمال کیے جانے والے لفظ کلچر لاتینی زبان کے لفظ کلچرا یعنی کے جرمن زبان کے لفظ کلٹر سے اخذ کیا گیا ان دونوں لفظوں کے معنی کھیتی باری کرنے کے ہیں یعنی کے بیسیکلی جو سمپل سی بات ہے سکافت جو ہو ہے وہ یعنی کے کلچر میں این میڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ایسا محول جو انسان نے خود بنایا ہوتا ہے خود کریئٹ کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کلچر کلچر انسان کو اپنے اباؤداد اپنے والدین یعنی کے سکافت جو ہے وہ ہمیں ایک انوائرمنٹ سے بھی ملتی اپنے محول سے بھی انسان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ سارا کلچر میں آ جاتا ہے آگے ہم اس کی دیکھیں گے تعریف اس کی تعریفیں کوئی ففٹین پلس دی گئی ہیں کوئی سی بھی تین چار آپ لوگوں نے کر لینی ہے پہلے ہے آر لڑنے کا ثقافت انسان کو کامل بنانے کی بے لو سری کا نام ہے ٹی ایس نے کہا ہے کہ ثقافت اداب کی شاشتگی کا نام ہے ٹیلر نے کہا ہے کہ ثقافت ایک ایسی اعتماعی سالمیت کا نام ہے جس کے علمے فن اخلاق اور قانون رسم و رواج کے علاوہ وہ تمام صلاحتیں اور عادتیں مشامل ہے جو انسان کے معاشرک اور کارکن ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے اس کی سارا دیفنیشن بہت زیادہ ہے لیکن آپ لوگوں نے کوئی دو تین کر لینی ہے اس کے بعد اس کی خصوصیات آ جاتی ہیں کہ کریکپسٹک کیا ہوتے ہیں کلچر کے ثقافت اقتصابی اور تخلیقی عمر ہے یعنی کہ جو انسان لوگوں نے خود تخلیق کیا ہوتا ہے وہ عمر ہے ثقافت انتقال پذیر ہوتی ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہے یعنی کہ یہ انتقال پذیر ختم ہو جانے والے بھی ہوتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے یہ راہ عمل جو معاشرے کے افراد اپنی مشرطی زندگی میں اختیار کرتے ہیں ثقافت سماجی وصف ہے جس میں رسومات مذہبی قائد بھی آ جاتے ہیں رہن سہن طور طریقے ہمارا لباس ہر چیز ہماری ثقافت میں آتی ہے یہ تسکین پذیر ہوتی ہے اور انسان کی ضرورت کی تکمیل بھی کرتی ہے یہ محول سے مطابقت رکھتی ہے اور ہمیں محول میں ذہنہ بھی سکھاتی ہے ثقافت تغیر پذیر ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی قبول کرتی ہے ثقافت اور معاشرہ لازم اور مظلوم ہیں دونوں ہی دونوں کو ایک دوسرے کی بقا کا کام کرتے ہیں ثقافت مسلسل اور متواتر ہوتی ہے یعنی کہ چلتی رہتی ہے یہ طویل مدت ہوتی ہے اور مختلف نسلوں کی محنت سے وجود میں آتی ہے ہر معاشرے کی ثقافت کی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے دوسری ثقافتوں سے الگ بیان کرتی ہیں یا ڈیفرنٹ دیکھنے میں نظر آتی ہیں ثقافت کردار کی میاری اور اعلی نمونے سکھاتی ہے ثقافت نفوذ پذیر ہوتی ہے دوسروں کو متاثر بھی کرتی ہے اور بزاتے خود ایک اثر رکھتی ہے اس کے بعد اس کی اہمیت آ جاتی ہے کہ ثقافت انسان کی زندگی کے مختلف سرگرمیوں کی راہیں متین کرتی ہے انسان کو مشرطی زندگی گزارنے کا اہل بناتی ہے اور انسان اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ انسان اپنی بقاہ کے لیے مختلف جسمانی ضروریات کی تکمیل کا مستاد ہے اور ثقافت کا مادی وصف انسانی جسم کی تمام ضروریات کی تسکین کرتا ہے یعنی کہ روٹی کپڑا مکان اور مادی جتنی بھی ایشیا زندگی کے ارام کے لیے مہیا کی جاتی ہے وہ ساری ہماری ثقافت میں آ جاتی ہیں زندہ رہنے کے لیے اس وضیلت کے دوران انسان کو تب ہی طور پر تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ مختلف ذوق پر مشاگل اختیار کرتے ہیں جس سے تفریح فنون وجود میں آتے ہیں یہ بھی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے زندہ رہنے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے انسان روحانی طور پر بھی سودگی حاصل کرتا ہے ثقافت جو ہے وہ روحانی سودگی کے لیے مذہب دیتی ہے اخلاق عداب سکھاتی ہے اور انسان کو فلسفہ آرٹ موسیقی جو بھی ہم آرٹ سیکھتے ہیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یہ سارا بھی ہماری ثقافت میں آ جاتا ہے ثقافت انسان کی شخصیت اور کردار کو متاثر کرتی ہے اور انسان کو ایک معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنا دیتی ہے انسان کے لیے تربیتگاہ بھی ہے جو عمل کرنے کے مواقع فرام کرتی ہے افراد معاشرے کے اخلاق کو سوارتی ہے اور انہیں ذمہ داریاں نبانے کے قابل بھی بناتی ہے بیسیکل ہر چیز ہماری ثقافت میں آ جاتی ہے جو ہمارا رہن سہن خان پین ویدرز موسم جو چاروں چینج ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہماری ثقافت میں آ جاتا ہے جو بھی ہم اپنے بڑوں سے پک کرتے ہیں جو بھی ہم ان کی رسم و رواج کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری ہماری ثقافت ہوتی ہے آج کے لیے یہی چار پوائنٹ ہے لفظی مانی کیا ہے تعریف کیا ہے اس کی اور خصوصیات اور اہمیت باقی ہم نیکسٹ پڑھیں گے اللہ حافظ